دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں خواتین کسے ووٹ دیں گی اور نوجوانوں کی پسندیدہ سیاسی جماعت کونسی ہے؟ ملک گیر سرویز کے مطابق خواتین کی زیادہ تعداد نون لیگ کی طرف جبکہ نوجوانوں کی ایکسریت پی ٹی آئی کی حامی ہے۔ پچیس جولائی کو ساڑھے دس کروڑ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائد ہی استعمال کریں گے جن میں چار کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔ ایسی صورتحال میں تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتوں کی توجہ خواتین اور پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے والے افراد کی حمایت حاصل کرنے پر ہے۔ دوہزار تیرہ کے مقابلے میں پاکستان میں ریجسٹر خواتین ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ گیلپ پاکستان کے مطابق اس بار انتخابات میں اٹھ سٹھ فیصد اور پلس کنسلٹنٹ کے مطابق اسی فیصد خواتین اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے۔ ان دونوں سرویز میں خواتین نے امید ظاہر کی ہے کہ الیکشن 2018 ملک میں مصبت تبدیلی لائے گا۔ گیلپ سرویے کے مطابق سب سے زیادہ خواتین جس سیاسی جماعت کو ووٹ دینے کی خواہش رکھتی ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ سرویے میں شامل 26 فیصد خواتین نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کی خواہش رکھتی ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں 24 فیصد خواتین نے پاکستان تحریک انصاف جبکہ 18 فیصد خواتین نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی پسندیدہ جماعت قرار دیا۔ پلس کے سرویے میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون خواتین کی پسندیدہ ترین جماعت رہی۔ جہاں 32 فیصد خواتین نے کہا کہ وہ نون لیگ کو ووٹ دیں گی جبکہ 24 فیصد نے تحریک انصاف اور 17 فیصد نے پیپلز پارٹی کی حمایت کی۔ کہلی بار ووٹ ڈالنے والے شہریوں کو لبھانا بیس سیاسی جماعتوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ گیلپ سرویے سے حاصل شدہ عداد و شمار کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نئے ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے میں سب سے آگے ہے۔ پی ٹی آئی 27 فیصد نئے ووڈرز کی حمایت حاصل کرتی نظر آ رہی ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون 22 فیصد اور پیپلز پارٹی 12 فیصد نئے ووڈرز کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح پلس سرویے میں بھی پاکستان تحریک انصاف پہلی بار ووٹ کاسٹ کرنے والے نوجوانوں کی اولین پسند ہے۔ سرویے میں شامل 37 فیصد نوجوان کہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ہام بھی ہیں جبکہ نون لیگ کو 20 اور پیپلز پارٹی کو 15 فیصد نوجوانوں کی حمایت حاصل ہے۔